39 میں یہ جیتے ہوئے سہولت کاری کی انتہا کہ ان کو پھر ریکاؤنٹنگ کرا دی گیا الحمدللہ عدلیہ بے اعتماد ہے کہ ہمیں وہاں سے ریلیف مل گیا ہم جو کہتے تھے کہ عاروز عدلیہ سے ہونے چاہیے اگر عاروز عدلیہ سے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا لیکن ہمارے عاروز کے کیس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں اس فیصلے کی فیصلے کی مضمت ہم کر سکتے ہیں جو آدھی رات کو عدالت لگا کر سپریم کورٹ میں کہا کہ نہیں عدلیہ سے نہیں چوروں کو ڈھکوں کو بشرموں کو بغیرتوں کو عارو بنایا جائے جنہوں نے چوری کی ہے اس میں معذرت اس فیصلے میں سے انتکاری کی فیصلے میں چلنج ہو سکتا ہے تفسرہ ہو سکتا ہے وہ جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ جسٹس باکر نچفی کا فیصلہ جو چلنج کیا گیا سپریم کورٹ اٹھ گیا اس فیصلے کے تحت عاروز جو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جوڈیشری سے ہونا چاہیے جب عاروز کو ان سے لگایا گیا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابتداء ہوئی اس دھانگلے کی اس دھانگلے کی اس مینڈے پڑا کی تھی اور اس کے بعد ایک اور فیصلہ جو کہ جس میں مبلہ چھین آ گیا اس میں اپنے مدابب تو ہمارے تابوت میں سیاسی تابوت میں آخری کل تھوک دی گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا عوام نے بچایا اور جو سر الیکشن کمیشن نے کیا وہ کیا تو میں بتانا دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے پاس تو تھرڈ مجوٹی ہے ملک دلدل میں دھستا جا رہا ہے پوری دنیا میں بدرانی ہو رہی ہے نہ آئی میک میں آنا ہے نہ کسی فیننسل ادھاروں میں آنا ہے ملک کے معاشی حالاتیں بہت برے ہیں آپ کی تدبیریں ساری خیلے چکی ہیں ایک راستہ ہے آج بھی ملک کو بچانے کا آج بھی ملک کو ایک طرف لگانے کا چونکہ وہ لگلا اور اس کی دیگر لگلے جن کو حکومت دینی کوشش کی جائے دیفیر ہو چکے ہیں اس وقت تین دن میں مسئلہ حال ہو سکتا ہے تین دن میں فرم فورٹی فائر کے مطابق پورے پاکستان میں فرم فورٹی سیون تیار کیا جائے اور اس کو فرم فورٹی نائن میں اناؤنس کیا جائے الیکشن کمیشن اگر چاہتا ہے کہ آرٹیگر سکس لگنے کے بعد جب انہیں کھم میں بیٹایا جائے تو انہیں جوتیاں نہ مارے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن توبہ کریں معافی مانگیں اور قانون کے مطابق جس کا حق ہے ہمارا حق نہیں چھنا ہے ہماری منزل ایم پی ایم 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 نہیں ہے یہ اس عوام کا اس نوجوان کا جو ایک امید سے نکلا تھا بڑی امید سے بیلٹ پیپر اٹھایا تھا اس پر ٹھپا لگایا تھا کیوں کہ وہ لوگی امیدے دن دور گئی ہیں لاکھوں کا یہ منڈیٹ ایک آرو آتا ہے کرپ پیسے لے گیا پریشر میں آکے ایک سائن کر کے چینج کر دیتا ہے گاجر بھولی ہے پھیڑ بکری ہے یہ قوم ہارو اس کو جو کہے گا اور وہ اٹھا کے چینج کر دیں جس تنداز سے قوم نکلی ہے اب بھی میں کہنا چاہتا ہوں بڑا آسان حل ہے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے ٹریبنالز بنا ہوگے زلیل ہوگے سو جوتے سو پیاس جتنے جوتے کھانے دکھا لیے اب آگے بڑھیں اس وقت قانون کے مطابق فارم فورٹی فائیو کو سامنے رکھیں اور الیکشن کمیشن ایک پورا بیسے بھی رات رات کو بیٹھے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیمن کر کے ریزلٹ جاری کریں میں کہنا چاہتا ہوں ملک میں اسٹیبلیٹی آسکتی نہیں تو ملک ایک اندھے کوئے کی طرف دھکے دھکے لے جا رہا ہے اس ملک کو اردے کوئے میں ہمارا مستقبل دھکیلا جا رہا ہے اور ہم نے کہہ دیا ہے ہمارے کپتان عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے ہم انتقام بے یقین نہیں رکھتے ہم میں ملک اس تقام کے لیے کام کرنا ہے عمران خان صاحب کا پیغام دو دن قبل آیا ہے کہ ہم فتح مکہ کی طرح فتح تو قوم نے دے دی ہے نا کس طور پندوق سے تلوار سے شمشیر سے تیر سے نہیں تھپے سے قوم نے فتح دے دی ہے تدبیر انسان کی اور ہوتی ہے آخری تدبیر اللہ تعالی کی ہوتی ہے اس کا سامنے آ گیا اللہ تعالی کی قرآن آیتِ قرآنی میں ثابت ہو گیا کہ یہ سب لوگ جو تدبیریں کرتے رہے آج آخری تدبیر اللہ تعالی نے کر دی ہے تو اس کو حکم خدا بندی کو مانو حکم حزدی کو مانو اور جس کا جو حق ہے جس کا فارم فارٹی فائیو ہے اس کو فارم فارٹی سیون کے دیکھیں خود بھی آزاد ہو ملک کو بھی آزاد کرو قوم کو بھی اس کا حق دو بڑا آسان ہے کوئی اس میں ہی تو یہ گند کریں گے ٹریبنالز بنیں گے ملک نہیں چلنا قوم رک گئی ہے ہم چلنا نہیں چاہے تو یہ اٹکا ہی رہے گا کہ ابھی کوئی حافظ نعیم صاحب نے بڑی بات کی جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سیٹ چھوڑتا ہوں اچھا پرابلم دیکھیں پورے ملک میں تحریک انصاف تو ہے ہی روڈوں پر جی ڈی اے روڈوں پر دیکھ لیا ہیدر آباد میں جیسے پیر صاحب پگارہ ایسے باہر نکلے ہیں جیسے انگریزوں کے خلاف سوریا بادشاہ نکلا تھا ان کا دادا شہید بھی ہوئے اس طریقے سے سندھ میں اس پیپلز پارٹی کے نجم منڈیٹ چھینہ ان سے اور ان کرپ ایروز کے ذریعے سسٹم کے ذریعے وہ باہر آگئے جی ڈی سندھ کی سردوں پر باہر نکلے ہوئی ہے راشد سمرو صاحب اختر مہنگل صاحب باہر نکلے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے عبدالوالک بلوچ نہیں مانتے عجقزئی صاحب نہیں مانتے ہزارہ ڈینوکریٹی کا لائنش نہیں مانتی اتنے بڑے پیمانے پر بلوچستان چوک ہے صوبہ سندھ چوک ہے کے پی چوک ہے پنجاب چوک ہے ایسے کیسے چلے گا مولک حقیقت تسلیم کریں ریزلٹس کو تسلیم کریں ایک ایک سیٹ پر علی پل صاحب ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے سیٹ کے ذریعے چلیں گی میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں آپ موٹی باز بتائیے یہ نوٹ کریں یہ آپ کو ان پی ڈی ایف یہ بھی دے دیں گے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ان کا جس کو فارم فورٹی فائف چاہیے ہم آپ کو پروائیڈ کرنے کے پابلت ہیں جس میں آپ نے ملک بھائی دیکھ رہا ہوں آئیے ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ ہمارے فارم فورٹی فائف کہہ رہے نا آپ تو سلائیڈیں دکھا رہے ہو ہمارے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہیں اور میں کہہ رہا چاہتا ہوں ہم کی شکلیں جنہوں نے ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالے ہیں وہ ایسی ہے کہ جو چور میں سمان لائے مالک حنیمت میں جب کٹھا کر رہے ہوتے ہیں وہ چور ہے جو مالک حنیمت یہ مالک حنیمت باڑھ دیا کراچی میں پیپل باڑھ دی بھی سات سیٹے لے گئی سبحان اللہ دو سیٹے ہیں ہم مات دے دو سیٹے ہیں اور اس کے بعد جو مالک حنیمت بٹ رہا تھا حملہ وارث نہیں ہے اس قوم کا وارث عمران خان ہے اور عمران خان کے وارث یہ قوم ہے کوئی نہ سمجھے گی حملہ وارث سے اور ایک اور بات جس انداز سے اب زبردستی کراچی کے منڈیٹ کو کہیں دکلنے ہی کوشش کی جائے میں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آج میں دکل منڈیٹ ہمارا باپس آئے گا بڑی مشکل سے کراچی فیڈریشن کے ساتھ نکس ہوا تھا بڑی مشکل سے کراچی قومی ایک نظام کے تحت بیچ میں آیا تھا دوبارہ کراچی کو ہم نے دیکھیا پیپل پارٹی اور روائے ناظمباد میں ایک صاحب بچا رہا ہے ورکر ایک پجماعت کا مر گیا ہے بچہ مر گیا یہ کیا کچھ نہیں ہوا ہم تحریک انصاف گالی گولی پر سے شکیم نہیں رکھتی لیکن جس طرف کراچی کو دھکیلا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کی غلطی پر بعد میں ہم ماننی پڑتی ہے آج پھر ہم اگر اس چیزے کو نہ رکا گیا عوام کی حق پہ دھاکہ تو ڈالا گیا تو ہم نہیں نکلیں گے عوام باہر نکلے گی عوام میں غصہ ہے نوجوان میں غصہ ہے اس غصے کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو جی اگر آباب میں این اے ٹو ون نائن ڈاکٹر مستندر بلہ صاحب ان کے جو ایز پر فارم فورٹی فائیو جو ان کے ووٹ ہیں باون ہزار اور ایم کی ایم جس کو بعد میں جتایا گیا اس کے اٹھارہ ہزار ہم جیتے فورٹی فائیو پہ فورٹی سیمن پہ ایم کی ایم جیتگی پچپن ہزار اور ہم ارتیس ہزار ان کے فورٹی فائیو موجود ہیدرا ڈاک کی دوسری بسیٹ ایم اے دو سو بیس فیصل مغل ایڈوکیٹ ہے باہر کے صدر ہے باون ہزار فیصل مغل ایک تالیس ہزار ایم کی ایم دین ایر پی ٹی آئی ایس پر فورٹی سیمن ایم کی ایم فورٹی ٹو کرتے سیسٹی فیر کر دی ہمارے باون کر دی ہم جیتے ٹو 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 ٹن ٹو ٹھو ٹن ہمارے پیولا پارٹی جیت گئی تو ٹھرٹی میں بھی ہمارے پاس فرrmassyم ابھی تک موجود نہیں لیکن ڈلینج کریں گے وہاں کچھ ایم هیڈری میں دس آرکت ڈکلے ہیں باہر chose ہر دیفرنٹ گاہ تھو ڈ abundہ کس ہے کہ وہاں ٹھپے لگے ہیں جو انترونیت سین موڈل چلے آس پہ ہم اسیک سرف وładی فٹی سیمن کی بات کر رہے ہیں اور یہ دو سو اکتیس پہ اٹیس تر تالیس زار آٹسو ستر پیم جیتے بیالیس ہزار پہ حکیم بنوز صاحب نے خالد مقبول سے محمد صاحب جیتے اس کے بعد دو سو ووٹ سے گھما کے ان کو جتا دیا حکیم بنوز صاحب کو دو سو بتیس عدیل احمد ہمارے جیتے چھوٹر ہزار ووٹ لے کر اٹھارہ ہزار پہ امکیم تھی بعد میں چھوٹری ہزار امکیم کو دے دیا گئے اور چھوٹر ہزار عدیل احمد ہمارے ہمارے یر میں ہمارے ہزار کچھ آئیے دو سو تیس عرص مو یہی موجود ہے ہمارے ساتھ ہاری سو ساتھ بیٹھے ہیں یہ ایمیں دو سو تیس ان کے ووٹ سے ایک سٹھ ہزار امکیم کے پندرہ ہزار بعد میں امکیم چھوٹری ہزار اور ہر اس میں چھوٹر ہزار فرم فرٹی فائی موجود ہے یہ بھی وکیل صاحب ہے ایمیں دو سو جو دیس فائیم خان صاحب باونہ یار ہمارے تھے چودہ امکیم کے تھے بعد میں اس کے تہتروں میں ہمارے ترتالیس ہو گئے اچھا جی سیور امان صاحب اکیس ہزار سیفر امان صاحب دو ہزار چھو سو چاہ سٹھ امکیم بعد میں چو بیس ہزار امکیم چودہ ہزار ہمارے ہو گئے ہارا دیا گیا سب سے تماشا سب سے افسوسناک عالمگیر خان ہمارا سٹھار کنڈیڈیٹ عالمگیر خان کے ایک لاکھ تین ہزار چھے سو پینٹی تھری ووٹ اور امکیم کے سات ہزار چار سو اکاسی بعد میں عالمگیر خان کو گیارہ سو چوتھر ووٹ یار کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو ڈوب مرو کوئی غیرت کرو جس نے بھی کیا ہے یہ میں ان آرود سے کہتا ہوں انشاءاللہ لٹکو گے آپ لو کانون آپ کو لٹکائے گا ہم پیچھا کریں گے کانون کے مطابق ایک 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 پوسٹن پلس تک جائیں گے عدالت کے ذریعے کانون کے ذریعے کپتان کے ذریعے بافری کریں گے ایک لاکھ ووٹ کو ایک زیرو اٹھا دیے گیارہ سو کل فاضح ہے عالمگیر خان ایک لاکھ تین ہزار ان کے سات ہزار بادمی جی اہم کی مرتیزہ عالمگیر گیارہ سو چوہر ہمارے ان ایڈوکیٹ زہور صاحب فورٹی نائن تھاؤزن اور ادھر پیپل پارٹی انہوں نے کہا غلن والے غلیمت بٹ رہے تو چل جس کا ہاتھ لگے چل تو بھی لے لے آخر میں لوٹ لگی نا لوٹ سے لوٹ سے لازم نہیں ہوگی پیٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے گزہ پکڑ کے نکالیں گے حرام کا کبورد نہیں ازم ہونے دیں گے کسی کو تمہارے بابوں سے بھی نکالیں گے جس میں ہمارا بورچین ہے کوئی ملاوارش نہیں ہے کون ہمارے ساتھ کھڑی ہے جیل میں ڈال دو کون ہمارے یہ مار دو اپنے بہنی لیٹر واپس لیں گے پیپل پارٹی کو دے دیا اور اس کے بعد چالیززار اس کو دے دیا زہور صاحب کو گرا دیا اور انہا چیز بیاسی ازار جیل سے الیکشن لڑا سلام ہے میرے ساتھیوں کو جیل سے اور کرنچی والوں کو جیل سے موٹ دیا بیاسی ازار میرے میرے پاس موجود آئی ہے میرے پاس کھانا بھی کھائی ہے ملاحظہ کی یہ ایک بندعوت ہے سب کے لیے ایٹی ڈو تھاؤزن میرے ایک دس ہزار ایم کی ان کے یا جماع اسلامی میرے نیچے دی وہ اچھا ووٹ ہے اس کا اور اس کے بعد چون ہزار ایم کم گدھے کے جتا دیا کیا اس کے بعد جی تو تھے بھی میں لیاری لیاری کے ووٹ موجود ہے ان کے بعد پوری فائل موجود ہے یاسب اسلام آباد ہے ایک تالیس ہزار ہمارے تھے بھولٹ صاحب کے پیتیس ہزار تھے اس کے بعد اس کے چالیس کر دی ہمارے پتیس کر دی یاسر بنوچ نوجوان ہمارا وہ بھی چیتا ہوا ہے رحمدان گھاچی صاحب بیائیس ہزار تھے اور ایم کیم دس ہزار تھی اس کے بعد ایم کیم کو تیس ہزار ہمارے ستائیس ہزار ہی تو بھرا دیا گیا ٹو فورٹی ون خورم شرد میں ہمارے سٹار سیٹ سٹار اٹھتیر ہزار خورم شرد میں تھا اور اختیار بیک بچارہ سات ہزار دو سو آخر میں کہا چل بھی لوٹ لگ رہی ہے تو بھی لے جا اس کے باون ہزار خورم گھر تالیس ہزار شرم میں نہیں آتی ہے دعوی خان صاحب ٹو فورٹی ٹو مصطلح کمال صاحب آپ کو تو دعوی خانی آپ کے لیے پورا ہے چلانی بہت مار رہے ہیں ہمارا دعوی خان ایک ورکر اہم ورکر گراؤنڈ کر جانتے ہو ہماری میڈیا سے آپ کا رابطہ رہا ہے دعوی خان دو سو بیالیس کے اوپر باون ہزار اہم کیم تیس ہزار تھی بعد میں وہ جی بڑھانا نے اکتر ہزار اور ہمیں ترے پل ہزار بہرا دیا دو سو تیتالیس ایڈوکیٹ شجاہ تلی خان اس کے تھے پچاس ہزار پٹیل صاحب کے دے چھیلیس ہزار بعد میں اس کو ساٹھ کر دیا شریعت علی خان کو گھرا دیا یہ ورکر اہم کپتان کے عمران خان کے عام ورکر ہیں جو نے بڑے بڑے بدھ کرائے ہیں پٹیل صاحب بڑے وزیر رہے بڑے 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 بدھ کرائے ہیں عام ورکروں نے اس کے بعد آتا ہوں نے آفتاب جہانگیر صاحب آفتاب بھائی ہمارے ان کا یہ یہ پورا یہ خود میں آئے تھے یہ آفتاب جہانگیر صاحب کا یہ موجود ہے جس میں اس کو آہ آڈٹ کرنا ہو اس کے لیے آج حاضر ہے آفتاب بھائی بھی نظار گھوڑا بھی مجھے حاضر میدان بھی حاضری ہے اگر موجود ہے فاروق ستار صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی ان کے بھی لاٹری کھل گئی آفتاب بھائی جی اٹھارہ ہزار یہ میں دو دن اور آگئے ہماری دو دن پہلے ہم نے کمپائل کیا انہیں زیار سات سو فاروق ستار سات ہزار گئی ہے وہ حل گئے جس میں پاکستان میں سب سے کم ووٹ ہے نا ووٹر کم ہے اس میں فاروق ستار سات ہزار چار سو اور اس کے بعد اس کو جتا دیا گیا بیس زار دے کر اور اس کے بعد یہ میں انڈوز ربان دالیس عطاولہ خان صاحب ایک سیم اے میں میں اٹھتیس ہزار تھے پندہ ہزار ایم کی ہم تھی اس کے بعد ان کو ستاون ہزار سے چھتیس ہزار بھرا دیا گیا فارم فٹی فائی موجود اس حاضر بار بار کہنے کا مطلب جو ہے بلکاری فوان بھی جیتے بانے میں زار ان کے تیٹھائیز زار امینوں لگتے تھے یہ شاید ہمارے ساتھ یہ جمعہ سلامی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اس میں مجھتا دیا گیا اس میں انداز سے سینٹر کے ٹو فارٹی سیون واباس حسین جیتے پچاس زار گوٹ تھے ان میں زار ان کے تھے اس کو مجھتا دیا کرنا جی سینٹر آؤ جی ارسلان خالد اس بچارے کو یہ موجود ہیں اس کے سر پہ پھاڑا گیا تشبیت کیا گیا دفتر میں کھولنے دیا گیا کمپیر میں کرنے دی گئی ارسلان خالد خالد مقبول سردی کی قسام ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزن ورکر عام ورکر کراچی کا بیٹا گلبرک کا بیٹا بہر بندوق کے بہر لوٹ کے اس میں لیے اٹھ سٹھ ہزار ووٹ پندرہ ہزار تھے ان کے خالد مقبول صاحب کے ماشاءاللہ کھانیمینر صاحب اور وہ اس کے بعد ایک لاکھ تین ہزار بندگجتا دیا اس کو ہروا دیا اور چھاسیز آر بوٹ چلو ان کو بھی دے دی ہے میں کہنا چاہتا ہوں ایسے جیدنے والا کو بھی شیشہ دیکھنا چاہیے آئی نہ دیکھنا چاہیے 249 بیرسٹر وزہر خوری کنڈیٹس بھی تو دیکھو ہمارے پڑھے لکھے نیٹ اینڈ کلین وکلا نوجوان یہ فیسز ہمارے پاس موجود ہیں پی ٹی آئی میں اچھے بیرسٹر وزہر خوری وہیں رہتے ہیں وہیں عزیز آباد میں رہتے ہیں 249 سے لڑے اس کے بعد ان کو بھی ہرا دیا دو سے پچاس پر ریاض ہے در صاحب تو میں ہم بتانا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے ایم پی کی بھی تمام ایر بیسٹر موجود ہے لیکن ہم آپ کو تیز سکتے ہیں چالیس ایم پی ایس ہمارے فارم فورٹی فائیو کے تحجیتے ہوئے ہیں ایم پی ایس میں آرسلانیہ موجود ہیں ایک سو ایک سے جمال بھائیہ موجود ہیں نائنٹی سیون سے بشیر سوڑر ساں موجود ہیں شاہ نواز بھائی تو جیتے ہوئے ماشاءاللہ اور جو ایم پی ای کے سیدوں بھی ہمارے بلال صاحبی جیتے ہوئے تو ایم پی ایس میں بھی ہم جیتے ہیں اورہال کچھ ووٹس کے تفصیل علی بل صاحب آپ کو بتا رہے ہیں پھر آپ سے سوال لیتا ہوں گے اورہال کرانچی میں کیا ہوگا بلالی آپ بس بللہ امان رہی یہ بلالی اپنے پاس پر رہی ہے جی جی نیچے کرو دیکھیں جی اس میں میں تو چھوٹی سی ووٹوں کی تفصیل بتاؤں گا کہ کہاں انہوں نے ٹیکہ لگایا اور کس کو دیئے اور اس کے بعد میکنیزم بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم یہ کیس اپنا پٹ اپ کرنے جا رہے ہیں کراچی سے ہماری بیس جو نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں جیتی ہوئی تھی ایم این اے کی ہیں اور ہیدراباد سے اس نے ایک مٹھ توڑ دی ہے کہ جی خالی کراچی سے پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے واقعی جگہوں سے نہیں تو ہیدراباد میں جو نیشنل اسیمبلی کی ہم نے سیٹ جیتی ہے وہ تھرٹی فور تھاؤزن کی لیٹ سے جیتی ہے تو وہاں ہمیں پچاس ہزار گا دوسری سیٹ پہ چوتیس ہزار کا انہوں نے ٹیکہ مارا ہے اور دوسری سیٹ پہ انہوں نے دس ہزار گا یہ میں نے ہیدراباد کا تفصیل اس لیے دیا کہ وہاں جب ریزرٹ لینے گئے تو چار کارکن ہمارے جو ہیں وہ گولی لگنے سے زخمی بھی ہوئے ہیں جن کے افیار کے لیے ہمیں دوڑ رہے ہیں لیکن افیار داخل نہیں ہو رہی اس وقت جو امکیم کو انہوں نے چوری کر کے جو منڈیٹ امکیم اور انہوں نے اس ساتھ مل کر چوری کیا ہے منڈیٹ اس میں امکیم کو جو ووٹ ملے ہیں ٹوٹل وہ دولاک انیس ہزار بیس ووٹ ملے ہیں نو لاک دس ہزار نو سو چوراون ووٹ ففٹی فور نائن لیکس ٹین تھاؤزن نائنڈیٹ ففٹی فور ووٹ ہمارے جو ہیں وہ چوری کر کے ان کو دیئے گئے ہیں یہ منڈیٹ دینے کے لیے اس کے علاوہ پی پی کے جو ووٹ ہیں سیٹو پہ ون ففٹی ٹو تھاؤزن سکھ ہنڈیٹ ایٹی ایٹ ہیں لیکن ان کے ووٹ بڑھا کر ٹو تھرٹی ٹو لیکس تھرٹی فور تھاؤزن فور ہنڈیٹ ٹونٹی نائن کر کے ان کو ہماری پانچ سیٹیں دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو جو ٹوٹل ووٹ تھا ان کا وہ یارہ لاکھ تین ہزار چار سو چھاسی ووٹ پی ٹی آئی کو پڑھے ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ کم کر کے جو ہمارا منڈیٹ وہ چوری کیا ہے اس وقت ہمارے پاس جو ایم پی ای کی جیتے ہوئے سیٹیں کراچی سے ہیں وہ دس ہیں تین ساؤت سے تین کورنگی سے اور تین جو کیاماری سے ایک ملیر سے اور ایک ہیدر آباد سے جس کا فورٹی سیون فارم ایشو ہو چکا ہے دیکھیں جی یہ جو ایشو ہے یہ ہم کس طرح اٹھائیں گے اور آپ میں سے کون کون اٹھا سکتا ہے یہ بھی میں ایک سجیسٹ چند دے دوں کہ اگر آپ کی جنرلس تنظیمیں ہیں وہ بھی ایک کمیشن بنا سکتی ہیں سیویل سوسائیٹی کا ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں ہمارے فورٹی فائی فارم سارے چیک کرنے اور آپ جس طرح یہ پاکستان بار کاؤنسل بھی کر سکتی ہے اور انجیوز کی جس طرح اچھ آر سی پی ہے اس ان ایمارائز ریفنڈرز ہیں دوسرے بھی مل کر آپس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں فارم چیک کروائیں اس پہ دوسرا ایکشن جو یہ ہو سکتا ہے کہ جی چیف جسٹس اس کوئی ایشو پہ کہ جمہوریت پہ ڈاکہ ہے ووڈ پہ ڈاکہ ہے یہ منڈٹ خالی پی ٹی آگا نہیں ہے یہ عوام کا منڈٹ ہے جو عوام نے دیا ہے عوام کے منڈٹ کی چوری ہے تو اس پہ سو موٹو بنتا ہے چیف جسٹس لیکن چیف جسٹس صاحب خود جو ہے اس میں بنا دیئے گئے ہیں پارٹی کے جی وہ بھی اس چوری میں شامل تھے اس اولے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی سی جو مشکلاتیں ہمیں آ رہی ہیں یہ کتنا ایزی مسئلہ تھا مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہائی کو ڈھل کر سکتا تھا مینڈیمس کے جوز ڈکشن ریٹ میں جب ہم پیٹیشن میں گئے تھے تو وہ ریٹ ایشو کرتے کہ جتنے بھی آروز ہیں وہاں اپنے اپنے ڈسٹرک کے ماجسٹریٹ کی موجودگی میں یہ ایرر دور کر دیں 47 میں جو ایرر آیا ہے وہ دور کر دیں اچھا ایمپورٹنس کیا ہوتی ہے 45 کی 45 فارم ہوتا ہے جس پہ الیکشن پورا کھڑا ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہی پریزائیڈنگ آفیسر گنتی کر کے ایشو کرتا ہے اسی کے اوپر پورا الیکشن کھڑا ہوتا ہے اور یہ ارثمیٹک ایرر ہو یا میل افائیڈ یا بدنیتی ہو اس وقت کی جاتی ہے لیکن ہائی کورٹ نے بھی یہ نہیں کیا اب اس کے بعد اپنے الیکشن کمیشن میں گئے ہیں تو کوئی پورے ملک پاکستان کے کیسز وہاں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹربیونل میں جائے گا ٹربیونل میں جانا کیس کا مقصد سمجھ لیں کہ جو پیٹیشنر ہوگا جو اپلیکینٹ ہوگا اس کو سزا ہے یہ کیسز ہم اپنے پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تائفرل میں لیں گے اینفرل میں لیں گے جو ایشیا نیٹ ورک ہے فری اور فیر الیکشنز کا فافین کو دیں گے پلڈارٹ کو دیں گے کارٹر سینٹر کو بھیج رہے ہیں ای ایو کو بھیج رہے ہیں اور پوری سیول سوسائیٹی جو انٹرناشنل ہے ان کو ہم بھیج رہے ہیں کہ جی یہ چوری یہ ڈاکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈالا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ اور کوٹوں میں سب کے ذریعے جو ہے اپنے منڈٹ واپس لینے کے لیے عوام کا منڈٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کریں ایک چیز میں ایٹ کروں گا میں پیپل پارٹی کے بلاول زرداری سے مخاطب ہوں بڑی آپ محترمہ کے بیٹے ہیں شہید علفقار علی بھٹو کے نوازے ہیں بڑے بڑے باشن سنیں ہم نے ڈیورنگ الیکشن کیمپین بڑی بڑی سیاسی آپ نے بڑائی کی بات کی لیکن افسوس کہ آپ نے سب سے پہلا سن نے گندہ کام کیا آپ نے طریقہ انصاف کے ایک کامیاب امیدوار کو خرید کر اس کا ضمیر خرید کر اپنے ساتھ شامل کر آیا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اجاز صفاتی کو عمران خان کا ووٹ ملا تھا بلاول زرداری صاحب باتوں سے کچھ نہیں تھا آپ کہتے ہیں میں بڑا ڈیموکریٹ ہوں آپ سے بڑا ہپوکریٹ کوئی نہیں اور آپ کہتے ہیں ہم ان تقام پہ پولٹیکل وکٹمائزیشن یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ سوافی گواہ ہیں آپ سب گواہ ہیں کہ مجھے انہوں نے نشان عبرت بنایا جو کہتے ہیں دنہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے پاس سال میں نے اپوزیشن نہیں دکی تھی میرے پاس گیا یہ مائک تھانا یہ پسٹول یہ بندوق تھی میرے پاس اس کے اوپر کیس پہ کیس کیس پہ کیس کیس پہ کیس اور اب بھی لوٹا گردی کی اتتا کر کے آپ نے اپنے جالی منڈویٹ کو پیپلز پارٹی نے جو پورے سند میں جی ڈی اے کے ووٹوں میں ڈاکہ ڈال کے بنایا آپ نے مزید اس کو گھنڈا کر لیا ہے اس نے ہمارا ایک ووٹ ڈال کے اس کو آپ کو گھنڈا کیا ہے اس سے میں سندھ کے عوام سے کہتا ہوں پاکستانیوں سے کہتا ہوں یہ اب اس وقت یہ سب پارٹیز آج نہیں تو اس وقت دفعہ لی ہے ان کے سیازات کوئی سوال تو آپ کر سکیں شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا ارٹی کلٹس لیکن دوہر چورتیز کے انتخابات کے نتائج تو سب کے سامنے موجود ہیں وہ چیز جسٹیز اور دوہر چارہ میں سے ان کے لئے ارٹی سکلٹس کا مطابقہ پھوننگ کیا کہ آپ کر لیں گے مطابقہ دوہر ایوگ سے ضرور کر دیا جائے دوسری بات کراچی کے مینڈر کے حوالے سے عمر عیوب صاحب جن کے دادا پاک کراچی کے اور فاطمہ جنہ کے خلاف رہے ہیں گوار عیوب نے کراچی میں قصبہ علی گرد کا ثانیہ کیا وہ پی ٹی آئی وزارت عزمہ کے کینڈیڈیڈ ہیں کراچی میں تباہی کے ذمہ داد وہ ہم پی ٹی آئی کی حمایت کرتے رہی تغازات کی ہوں سب سے پہلا آپ نے کہا ہم کہتے ہیں بسم اللہ کریں 2018 سے شروع کریں ویلکم کرتے ہیں 2018 میں بھی ہم آج یقین ہو چکا ہے 2018 میں جو RTS بٹھائے گیا تھا وہ تحریک انصاف کی سمپل مجورٹی کم کرنے کے لئے بٹھائے گیا تھا 2018 میں جو پی ٹی آئی ادھر جا رہی تھی تو ایک سادش کے پہت جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کو اپنے کمان میں رکھنے کے لئے اور ہمی جو گماشتہ پارٹی ہے ان کی جو ہمیشہ چار پانچ سیٹیں لے کر ہوتی ہیں جو ان کے کہنے بھی ادھر چلی جاتی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہر آیا گیا لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں سٹارٹ کریں دولار اٹھارا دے لٹکا دے اٹھارا میں بھی کسی نے کیا سب سے پہلے اس کو لگایا لٹکائیں پھر چوبیس والے کو لٹکائیں ایک دفعہ پاکستان کو آگے چلنا ہے اگر اٹھارا میں بھی کسی چیف جسٹس نے کسی اور پاکستان کا منڈیٹ چیز لٹکا دو لیکن اس کے بھی فرم فورٹی فائی ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے بھی فرم فورٹی فائی غلط ہو یا ایسولوٹلی نوٹ ہو پورے پاکستان کے لیے جب کرونا میں بھوک تھی افلاس تھی برزگاری تھی تو اس ریاست میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اگر کوئی غریب ہے کسی تھر پار کر کے کسی ٹیلے کے اوپر ہے اور اس کو بھوک ہے پریشانی ہے میسج کرتا انصاف فیڈریشن کو جوڑنے والی جماعت ہے پاکستان داری کے انصاف پوری چاروں صوبوں کی جماعت ہے باقی تو علاقوں میں بڑھ گئے ہیں انشاءاللہ اس وقت عمران خان کا نومینی جو بھی ہے وہ عمران خان کا نومینی ہے آج کا نومینی ہے عمر عیوب خان صاحب ہو گور یہ سب پاکستان ہی ہے اور انشاءاللہ قوم کو جو رونے کا پرکردار نہ کریں چھوڑ دی آپ جب ڈکٹوں کے تقسیم ہو رہی تھی اس وقت آپ نے کمیٹی بنائی وہ معاملات بھی سامنے آئے اس کے بعد کافی زیادہ معاملات ہوئے ایک کینڈیڈیٹ نے اپنی دس پندرہ دن کی کمپین چلائی اور پھر پتا چلا کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں دوسرا کینڈیڈیٹ آتی ایک والے معاملات بھی تھے اس کے لابہ جو تین تلوار پر ریلی ہوئی تھی وہ بھی کنٹروبرشن معاملہ بن گیا آپ کے پارٹی کے اندر اور اس پر ایک لیٹر جاری ہوا پررگرم معاملے کے اندر وہ الگ میٹر اور یہ الگ میٹر ہے دیکھ ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے ہمارے ٹکٹ بکھتے نہیں یہ نہیں کسی نے جا کے بڑے کو پکڑ لیا تکٹ تھی بیو نواز شریف کو پکڑ لیا ٹکٹ ہو گیا کسی اور کو پکڑ لیا ٹکٹ جاتا ہے ٹیوی کے اوپر بٹھاتے ہو کہتا ہے جی پی ٹی آئی کو تو امیدوار نہیں ملے گا ایک ایک سیٹ پہ جب پولیس بھی ہمارے پیچھے دھرو بیچھا پہ کاغذہ چھینے جا رہے ہو اس کے باوجود سات سات امیدوار تھے سات سات امیدوار یہ مضبط ہیلذی میگا طریقے سے کنزلٹیشن ہوئی چونکہ میں جیل میں تھا اس طریقے سے اس میں شامل نہیں تھا لیکن پھر بھی عدالت میں آتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسس پولٹیکل پروسس تھا جمہوری پروسس تھا اس کا حصہ تھا جو اٹھائیس کی ریلی بھی تھی اس میں دو ویوز تھے ایک تھا کہ اس کو حرال کن ہونا چاہیے لیکن جب ازلہ نے کہا ازلہ صدور نے کہا نہیں ایک جگہ ہونا چاہیے ریلی نکال لی ریلی سب نکال رہے تھے ہم پہ موت کیوں آرہی تھے ریلی نکال رہے تھے نا بات یہ کہ یہ تو موزدہ ہوا ہے اللہ تعالی نے من کی مشکل حالات سے سرخ رو کیا ہے اور اس کامیابی کی صورت میں آیا موت یہ بتائیے کہ آپ دعویٰ کریں کی پارتیسان صرف پیدا لیس مطابق PDI جی لیکن سن میں پیپلز پارٹی مڈی کمفرٹی پوزیشن میں نظراتی ساتھ سے لئے از درم سن کیا سمجھتے ہیں انہیں یہ ووٹ بڑھا یہ وہاں پی ٹیکنیکل داندی کی گئی اور دوسرا یہ کہ گزشتہ شب مکرم سے جماعت سب سے زیادہ سیدھے جیتی ہے ان کے رہنوا مصطفی مکہوہ کہتے مونٹ پہ جو حیجان ہے وہ PDI کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے تو اس پر پابندی آئی کی جائیں مصطفی کمال صاحب میں کیا کہوں اللہ واسطہ میں کچھ دن انجوائے کر لیں اور آپ ایسا کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں پھر آپ قوم کی سوچ پہ پابندی لگوا دیں آپ ان نوجوان پہ پابندی لگوا دیں آپ ایک غلام انہ کلچر ڈیولپ کر دیں مطلب آپ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگائیں میں کہہ چاہتا ہوں وہ اہمیت بھی دینا چاہ رہے ان کو بھی پتہ ان کی شکل ہیں دیکھ لو بتا رہی ہوتی کہ ہارے ہوئے ہم سب جیتے ہیں دوسرے بات آپ نے کی تھی اس سے کوئر بھی سوال تھا پیپلز پارٹی میں بتایا طریقہ واردات مختلف ہے کراچی میں طریقہ واردات اور ہے فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیمیل کی درمی میں ہو رہا ہے کراچی حدرباد کے لائے پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ چونکہ پورے پندرہ سال میں آرز ان کے افسران ان کے اپنے ہیں پہلے ازرزاری سب لائے سب کہتے دیگر ہمارے ساتھ کچھ چھوڑے نہیں نہیں انہوں نے ٹھپا بھی لگایا ہے انہوں نے پھر ایسر کوئی منیج کیا ہے میں کہنے چاہتا ہوں کراچی حدرباد میں پی ٹی آئی کا منڈیٹ چھنا گیا سکھر میں ہمارا منڈیٹ چھنا گیا لیکن سندھ میں جی ڈی ای کا منڈیٹ بڑے پیمانے پر چھنا گیا ہے پیپل پارٹی بھی حیران ہے آخر میں ایک مثال نے دنیا گہ رہی تھی اور ایسر اناؤنس تاگر ٹیلی فون سرویس بند ہے الیکشن والے دن کوئی بارہ ایک بجے قریب میں دیکھا زرداری ساواصف زرداری پولنگ اسٹیشن گئے جیل میں تا بی کلاس میں تھا تو بی کلاس میں ملتا احسان نہیں تھا اس کھولی کے اندر اخبار ٹی بی آتا تھا تو زرداری صاحب اس سے انداز کہتے ہیں میں احسان اللہ سے فون کرتا وارہ کون کہہ فون بند ہے پتا چل گیا تھا کہ ان کو بھی موکر مل گئی ہے چلو یہ تم ماتنے والا نے باند دیا تھا اگر کہتا ہوں اللہ تعالی نے اور عوام نے آخری خسلہ کر دیا اس وقت زنواری صاحب کا ایک کہنا کہ فون سرویس چل رہی ہے مطلب یہ تھا کہ تم نے جو لوٹ نے تم نے جو مال غنیمت ہے جو کر نا ہے تم کر لو لیکن یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے سیندھ کے عوام کے مسترد شدہ حکومت ہے کیپلز پارٹی کی جو گوریمنٹ بنے گی اس کی بھی ہاتھ پر ٹانگیں مضبوط نہیں ہوگی اور دو روز قبل پیر صاحب پگارا نے جو جلسہ کر دیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تحریک کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ انشاءاللہ انقریب سیندھ میں حقیقی مینڈیٹ والے حکمران ہوں دیکھئے چیئرمین کا ہمارے واضح میسج ہے کہ جو بینیفیشریز ہیں زدہ کے جن کے پاس ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جن کے قبضے میں ہے جن انہیں دیکیتی کی اور ان کا ہمارا وارڈ جن نے چھینہ ہے نون لیگ پیپل پارٹی اور ایم کیم ان سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگا اور جو بھی دھاندری کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بات کریں مولانا فضل ورمان صاحب سے بھی جو ایک خدیج انڈے بات ہے وہ بھی دھاندری کے خلاف بات کر رہے ہیں ویلکم اختر منگل ویلکم چگزئی صاحب ویلکم جی ڈی ویلکم جو بھی پارٹیز ہیں اگر جو سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی دھاندلا ڈاکار بڑھا ہے منڈیٹ کے اوپر اس منڈیٹ کے واپسی کے لیے جو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم نے انتقام کی طرف نہیں جانا کورمن بنے کی انشاءاللہ آج نہیں تو کل سب واپس ہوگا چونکہ ہم نہیں قوم کھڑی ہو چکی ہے یہ ادارے ہمارے ہیں یہ سرکاری مارتیں ہماری ہیں سرکاری ادارے ہمارے ہیں پولیس ہماری ہے فوج ہماری ہے بیوروکریسی ہماری ہے ہم کوئی خالف کسی کے نہیں ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے یہ سب ادارے قوم ہوتے قوم ہمارے ساتھ ہیں ادارے بھی ہمارے ہیں ہم ان کو چین یہ سکندر سلطان راجہ جیسے ہم نہیں چاہیے کہ یہ لوگ اس قسم کے لوگ اداروں کی کمزوری کے عدیہ ہماری ہے یہ جج ہمارے ہیں لیکن اگر کچھ لوگ اس گندے گیم میں شامل ہو چکے جیسا کہ کمیشنر نے بہت رہ چکا ہے اور پنڈی کا کمیشنر اور میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں غیرت کریں وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس عوام جس کا مانڈیٹ آپ نے چرایا ہے اس عوام کے پیسے ٹیکس کے پیسے سے آپ تنخواہ لیتے ہیں غیرت کا انجیکشن لگنا چاہیے جو کمیشنر صاحب کل حق بولے ہیں اور میں خاص طور میں ایک بیغام اپنی سنگ کی بیوروکریس کو دیتا ہوں برہ کرم ہوتنا ظلم آپ نے بہت کر لیا ہماری ذات وں پہ جو کیا ہم معاف کر دیں گے لیکن اب غلام ہی نہ کریں چیف سیکٹری صاحب ہو آئی جی صاحب ہو پی ایس پی افسران ہو یا پاکستان ایڈمسٹریٹیف سروس کے افسران ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان آیا کیا آیا اور آپ سب اسٹیبلشمنٹ ڈیویین کو ریپورٹ کرتے ہیں اور جو کرپ آروز ہیں جنہوں نے پیسے لے کے اور پریشر میں ریزل تبدیل کی ہیں اس وقت بھی توبہ کرنے کا وقت ہے تحریک انصاف پہ ظلم نہ کریں علی پل کے گھر کے دروازے بھی توڑے گئے اور جو ایسے چوز گھس جاتے ہیں میری خیر ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتی ہو پی ایس نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے بلاول زرداری نے زرداری کی پارٹی جوائن کی ہے لیکن پی 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 ہے تو ہم سب پی ٹی آئی ہیں ایک ضرورت کے تحت ہم خیال لوگ ہیں وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں دیکھیں مجھے یقین ہے آخری وقت تک انہوں نے گند کر لائے آخری وقت تک آخری وقت تک چیلنجز ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنجز میں سرخ روک لگا ایک سوال کیا ہے آپ کے کچھ پرومیننٹ رینومہ جو کی اس وقت سے بہار اگر آپ کہے تمہیں نام لگ کھل میرے کھلا اگر آفواج پاکستان کے سرمرہ آرمی چیف کا نام لگ کر با خیدہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں یا ٹرولنگ کرتے ہیں کیا وہ آپ کی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں یا وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں آپ جو یہاں پر جتا کے حالات سے بھی گزر رہے ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سوچویشن مزید قراب ہو سکتی ہے اور ایک پوری مہم چل رہے ہے نی مشکل وقت میں پاکستان میں موجود ہے جو جیلوں میں موجود ہے یا ہائیڈنگ میں لیکن پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ٹرولنگ دو کروڑوں آبادی ہے سب کے ذمہ دار ہم نہیں ہو سکتے میں صدر ہوں یہ سیکٹری ہے یہ عددار ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں لیکن باقی سارے جہان کا ٹھے کام نے نہیں لیا ہوا اور ہم الحمدلللہ پاکستان تحریک انصاف نہ فوج کے خلاف ہے نہ اداروں کے خلاف ہے خان صاحب کے الفاظ آپ نے سننے ہوں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے لئے فوج ہماری ہے یہ تو انہوں نے سازش کر کے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے معاف نہیں کرے گا ان پی ڈی اموانوں کو جنہوں نے سازش کر کے ایک قوم کو الگ کرنے کوشش کی لیکن انشاءاللہ کپتان آنے والا ہے تحریک انصاف اس گیپ کو خدم کرے گی فوج اور عوام ایک ہوں گے ایک ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر اصل کردار ہم بابل بابل